سورة النور عنوان ہے بدی کی روکتان آیت نمبر بتیس ایت نمبر بتیسی لونڈی گلام نیک ہوں ان کا بھی اگر وہ مخلص ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے گانی کر دے گا اور اللہ اللہ کا کشائش والا ہے سب کو تجانتا ہے ایامہ بے نکاح ایم کی جمع ہے وہ عرد یا مل جس کا نکاح نہ ہوا ہو یا ہونے کے بعد رانڈ یا رنوہ ہو گیا ہو مذکر و منص دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ہے سوسائیٹی کو خوش باتوں اور بےہیائی سے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی صلاح دی گئی ہے پھر شاد ہے کہ جنسی خوش ایک کتری چیز ہے لیکن اور جانوروں کی طرح انسان اس کے پورا کرنے میں ازاد نہیں ہے اس کے صحیح دماغ اور ترقی یافتہ کو عقل کی روح سے اسے ایک مقرر قائدے کی پابندی لازم ہے اسے ملدل کا رہنا ہے اور تاہش اور بےہیائی کی باتوں سے بچنا ہے اس کے بغیر اس کے کام درست نہیں ہو سکتے اس لیے اسے چاہیے کہ دھار بنا کر رہے اور اولاد کی صحیح تربیت کا انتظام کریں عام قائدہ اس کے لیے ہے کہ جب صحیح اور درست قوتوں والے بچے اسلامی گھرانوں اور سسائیٹی کے اثر سے صحیح تربیت پا کر بلوگ کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ صحیح ان نصر بچے پیدا کر سکیں اور تمدن کی حالت درست کرنے میں مددگار ہیں اس میں کمارے اور کماریاں رنوے اور رانڈ سب برابر ہیں شادی کرنے میں مال اور دولت کا اتحال نہ کرنا چاہیے بلکہ صحت اور اخلاق کا اتحال کرنا چاہیے اسلامی سسائیٹی میں کوئی شخص تن دس نہیں رہ سکتا ایک دوسرے کا تار خیر میں تاون اس کے لیے لازم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی سسائیٹی کے اندر یہ ایک ہر ایک کو پراکی اور کشائش عطا فرماتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے قائدے اس کے صحیح علم کا نتیجہ نہیں گناہ سے بہرحال بچو آیت نمبر تیتیس ایت نمبر تیتیسی اور جن کو سامان نکاح کا نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو تھامے رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں ذنی کر دے اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو مقاتبت لائیں تو اس سے مقاتبت کر لو اگر ان میں نیکی دیکھو لیاستہ آپ کے چاہیے کے بچے ہمار غائب کا سیگا ہے اس تیاف جو این پی پی سے بنا ہے اپت ان کے معنی ہیں گناہ سے پرہد کرنا اس تیاف ان گناہ سے ارادے کے ساتھ بچنا لا یج دونہ نکاح ہم نہیں پاتے نکاح کو یعنی نکاح کا مقدور نہیں رکھتے کاتبو تحریر کر تحریر دے دو امر کا سیگا ہے مقاتبتوں سے جو کاف تے بیتے بنا ہے کتاب ان کے معنی لکھنا مقاتبتوں اور کتاب ان کے معنی اقرار ناما لکھوانا فقی اسطلاح میں مقاتبتوں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی غلام یا لونڈی مالک سے یہ معدہ لکھوانا چاہے کہ اگر میں محنت سے کما کر اپنی قیمت اضا کروں تو مجھے ازاد کر دیا جائے پہلے ارشاد ہوا کہ اسلامی سوسائیٹی اگر صحیح طور پر چل رہی ہو تو افلاس کا خوف نکاح سے مانے نہیں ہو سکتا اس حیط میں ارشاد ہے کہ اگر سوسائیٹی کی کل بگڑ گئی ہو اور افلاس کی بلا عام طور پر پھیل جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نکاح کے بعد گزارے کا سامان میں اثر نہ ہونے کا خوف ہو ایسی صورت میں اس مقلص کو چاہیے کہ گناہ یعنی ذناب وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے کافی معدر کر دے تو اس وقت نکاح کر دے اس کے بعد غلام اور لونڈیوں کے مالکوں کو ارشاد ہے کہ اگر ان کے لونڈی غلاموں میں سے کوئی حضادی کا طالب ہو اور یہ شرط لکھانا چاہے کہ میں اپنی قیمت کے برابر روپیہ ادا کر دوں تو مجھے حضادی دی جائے تو مالکوں کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھیں کہ حضاد ہونے کے بعد یہ بگماس چونڈاکور جو کہ نہ بنیں گے تو ان کو ایسا مرادہ لکھ دے کیونکہ حضاد ہونا آدمی کا اصل حق ہے ایک اور بدی کی روکتا ایک اور بدی کی روکتا آیت نمبر تیس تیس کا بیجو فعاتوہم من مال اللہ اللذی آتاکم وَلَا تُقْرِهُ بَقْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاوِينَ ان عرجنا تاسننا تاسنن nih تباطواه ورد الحیات الدنيا اور ان کو اللہ کے مال سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں سے بدکاری کرانے کے لئے زبردستی مت کرو اگر بچی رہنا چاہیں اگر وہ بچی رہنا چاہیں تاکہ تم دنیا کی زندگانی کا سمان کماؤ اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بچی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے انسان ہمیشہ ہرس و ہوا کے گورف زندے میں ہنسا رہتا ہے اور دنیا کے نقے کے لالچ میں بہت برے برے کام بھی کر بیٹھتا ہے اسے اکثر اس کے سوا اور کوئی دھوم نہیں ہوتی کہ کسی طرح پیسہ ہاتھ لگے جس کے ذریعے جو جیتا ہے فرن حاصل کرے اور گلچھرے اڑائے علب کے اندر اس زمانے میں لونڈی گناموں کو سجارتی مال سمجھتے تھے ان کو انسان سمجھنا بلکہ چھوڑ دیا تھا ان سے کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے جس طرح کما سکتے ہو پیسہ کما کر ہمیں دو لونڈیوں سے کہتے تھے کہ پیشہ کرو اور اس طرح لوگوں سے روپیہ وصول کر کے ہمیں دو اسلام نے کہا کہ تمہارے لونڈی گنام بھی تمہاری طرح آدمی ہیں ان سے ضبطستی کام نہ لو اگر وہ مقاطبت چاہیں تو کر لو پھر مقدور والوں کو چاہیے کہ ان کی مالی مدد کریں تاکہ وہ مالک کو کیا دے کر اپنی جانتے ہیں لوگوں کو ہجائے کی گئی ہے کہ وہ لونڈیوں وہ لونڈیوں کو پیسہ کمانے کے لیے حرام کاری پر مجدور نہ کریں اگر وہ بے لوس پاک دامنی کی زندگی بسر کرنی چاہیں تو یہ تو اور بھی زیادہ سکن ہوگا کہ ان سے مار مار کر پیشہ کرایا جائیں اور حرام کاری کرا کر اپنا پیٹ پر آ جائے اگر ایسا کرو گے تو گناہ تم پر ہوگا اللہ ان سے نہیں تم سے مواخضہ کرے گا اور اپنے رحم و کرم سے ان کا گناہ جو ان سے ضرورتی کرایا گیا بخش لے گا سبحان اللہ خیلہ قرآن نصیحت ہے آیت نمبر چوتیس اور ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاری اور کچھ خال ان کا جو تم سے پہلے ہو چکے اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت سوسائیٹی کو فاش باتوں سے پاک ساپ رکھنے کی ہدایتیں پہلی آیتوں میں کی گئی ہیں اور گناہ کی حد بیان کی گئی ہے اور بے گناہوں کو بدنام کرنے کی سزا بتا دی گئی اگر میاں بیوی پر قومت لگائے اور دعا نہ ہوں تو اس کے فیصلے کی صورت بیان کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گناہ سے بری ٹھرائے گیا اور بہت زبانوں کو ڈٹھا گیا فاش کے آلات کی روح فرم کے لیے گریلو زندگی کو ساپ سترا رکھنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا حضرتوں کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے اچھی طرح سمجھا دیا گیا بے نکاحوں کا نکاح کر دینے اور اس میں جلدی کرنے کی صلاح دی گئی لونڈی غلاموں کے ساتھ انسانوں کا سفر سو کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور ناجائد طریقوں سے لونڈیوں سے روپیات نمانا اپنی آنکھنی بڑھانے کے لیے ان صد سے قصد کرانا ممنوع قرار دیا گیا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو آقام نازل کیے گئے ہیں ان کے سمجھ لینے میں کوئی دشواری نہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ان آقام پر مجھنا کرے اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہوگا اس بات کو پچھلے لوگوں کے کچھ حوال سنا کر واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کو احکام الہی سے مو موڑنے اور برے قاموں میں ہنسے رہنے کی سزائیں ملیں قرآن مجید کی آیتوں میں یہ سب کچھ موجود ہے احکام ٹوب کھول کر بیان کر دیئے گئے ہیں پہلی قوموں کے قصے کہہ کر ان کے زمانے کے برے جدیجوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے یہ سب کچھ انسان کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے تو اس کی آیتوں میں اس کی خیرخواہی متنظر ہے اس کو تباہی اور پربادی سے بتانا مقصود ہے ان آیتوں میں اس کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے فاکتیزہ سوسائٹی پچھلی آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ قرآن حکیم آپس کے میلزول کے جا کا قائدے بتاتا ہے انسان میں وہ ساری قوتیں احساسات اور جذبات موجود ہیں جو اور جانرلوں میں ہیں لیکن کچھ قوتیں ان سے ضائد بھی ہیں جو اسے ہیوانی قوتوں سے کام لینے کے طریقے بتاتی ہیں احساسات سے بجاہ طور پر کام لینے سکھاتی ہیں اور جذبات کو قابل میں رکھنا ضروری قرار دیتی ہیں یہ قوتیں کیا ہیں ان کو عقلی اور قلبی قوتیں کہتے ہیں جو اور ہیوانوں کے اندر ہیں تو صحیح لیکن اتنی نہیں کسی انسان میں ہیں چنانچہ انسان میں تین قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں ہیوانی، اقلی اور قلبی ہیوانی قوتوں میں سب سے زیادہ زوردار قاشیں اور جذبات ہیں اقلی قوتوں میں اصل معلومات سے صحیح نتیجے نکالنے کی قوت ہے جس کے نتیجے کو علم کہتے ہیں جب یہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پرائے راست بنے بنائے نتیجے ملنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں بھی واضح ہو جاتی ہیں جن سے وہ نتیجے نکلتے ہیں یہ سب کچھ اقل کی اقل کو صاف نظر آنے لگتا ہے قلبی قوتیں، فیصلہ کرنے والی اور ارادی قوتیں ان کو ان علمی صحیح نتائج کا پیرو ہونا چاہیے جو کامل اقل وارے انسان یعنی رسول علیہ السلام نے اللہ کے سکھانے سے مرتب کر دیئے ہیں ان نتیجوں کا مجموع قرآن ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کا ارادہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جذبات اور خواشوں کو قابو میں رکھے ان میں سے سب سے زیادہ ارزل میں ڈالنے والی خواش جنسی خواش ہے اسے حوانوں کی طرح کام لینا انسان کی شان کے خلاف ہے اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس خواش کے پورا کرنے کا صحیح طریقہ نکاح ہے اور نیز ان چیزوں سے بتنا ہے جس سے اس خواش کے گھرنے کا اس خواش کے اگرنے کا خطرہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ اسلامی سوسائیٹی میں خواش باتیں ہرگز نہ ہونی چاہیے زنار کی سزا اور کسی بات اس کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا برسر عام کوڑے لگانا ہے زبان سے کسی پر اچھا حام نہ لگاؤ ورنہ تعمت لگانے والے کو اگر اس نے چار گواہوں سے اپنا دعویٰ ثابت کار دیا تو مجزم کو جنار کی حد لگے گی ایسی باتوں کے قلع کرنے کے لیے ارشاد ہے کہ مرد اور عورت اپنے نگاہیں نیتی رکھیں بے حیائی کی باتیں موں سے نہ نکالیں عورتیں اپنا بناو سنگاہ غیروں کو نہ بکائیں حیاء اور شرم افتیار کریں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الامی الكریم